جیپان کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ ترقی آفتہ ممالک میں کیا جاتا ہے ترقی آفتہ ممالک میں یوں تو چائنہ، امریکہ، جرمنی اور ایشیا وغیرہ شامل ہیں لیکن جیپان ان سب میں رکبے کے لیانے سے چھوٹا ملک ہے اور کافی معاینوں میں جیپان ان سب سے آگے اور بہت الگ بھی ہے خاص کا ٹکنالوجی کے معاملے میں جیپان دنیا میں سرے فرست ہے دوستو اگر آپ کبھی جیپان جائیں تو آپ کو ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ملتی اور ان چیزوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیپان آج پوری دنیا سے سو سال آگے ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جیپان کی چند ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنوں پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو ٹویلٹس تو ہر انسان کے لئے ضروری ہیں اور وہ اپنی روز مرا زندگی میں استعمال کرتا رہتا ہے لیکن دوستو آپ کو یہ بات حیران کر دے گی کہ جیپان میں جو ٹویلٹس ہیں ایسے ٹویلٹس کہیں دیکھنے کو نہیں ملتے جیپان میں ٹویلٹس ٹیکنیکلی کافی ایڈوانس ہیں اور ٹویلٹس کی سیٹ ہیٹیڈ ہوتی ہے تاکہ یوزر کو آرام رہے جہاں کے سپر ٹویلٹس میں کافی بٹن ہوتے ہیں دن میں سے آپ وہاں بیٹھے میوزک سن سکتے ہیں اور بھی کافی کام کر سکتے ہیں ایسے ٹویلٹس جیپان کئی سالوں سے استعمال کر رہا ہے فلش بٹن کے ساتھ ایک امرینسی بٹن بھی ہوتا ہے جو کسی امرینسی کی صورت میں استعمال کرنا پڑ سکتا ہے نمبر نائن کراپ سارٹ دوستو جیپان کے ایک گاؤں میں ہر سال لوگ اپنے کھتوں میں کافی دلچسپ اور خوبصورت پینڈنگز بناتے ہیں ان پینڈنگز کو بنانے کے شروعات نائنٹین نائنٹی فائی میں کی گئی تھی کیونکہ اس ریجن کی ایکانومی اس وقت کافی کمزور ہوتی جا رہی تھی دوستو ہر سال ان فصلوں کی آرس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں ٹوریسٹ آتے ہیں اور یہ طریقہ ان کی ایکانومی گروت بڑھانے کے لیے کافی کامیاب رہا اور دوستو تب سے یہاں ہر سال فصلوں کی آرس بنائی جا رہی ہیں اور ان آرس کی الگ لگ تھیم ہوتی ہیں جیسے کسی اینیمیٹڈ مووی کے کریکٹر وغیرہ بنائی جاتے ہیں نمبر ایٹ واٹر میلنز دوستو جپان کے لوگوں کو واٹر میلنز کافی پسند ہیں اور یہ لوگ ان میں بھی اپنی کافی مہارت دکھاتے رہتے ہیں جیسے کہ واٹر میلنز کا شیپ اور سائز بتل کر ان کو کیوب اور ہرٹ کی شکل میں اگایا جاتا ہے یہاں تب کہ ان کو انسانی شکل میں بھی اگایا جاتا ہے اور بہت مہنگا بیچا جاتا ہے دوستو جپان کا ایک بہت ویمس کریکٹر جیسے ہیلو کٹی کہتے ہیں اور ہیلو کٹی کے فیس والے واٹر میلنز کو وہاں لگ بگ نو ہزار روپے میں بیچا جاتا ہے نمبر سیون بولٹ ٹرینز دوستو جپان کی بولٹ ٹرینز دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں یہ دیکھنے میں اور افتار میں بولٹ کی طرح ہی لگتی ہیں اس لیے ان کی شیپ بولٹ کی طرح ہی ہوتی ہے اور انہیں اسی وجہ سے بولٹ ٹرینز بھی کہتے ہیں ان کے افتار تین سو بیس کلومیٹر پر گھنڈہ تک پہنچ جاتی ہے دوستو یہاں پر کچھ جوتے بھی بولٹ ٹرینز کی طرح ڈیزائن کی رہتے ہیں وہ دیکھنے میں کافی دلچسپ اور یونیک لگتے ہیں نمبر سکس فوڈ آرک دوستو جپان میں آپ کو کھانے میں ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ کیٹی ویٹی بھی دیکھنے کو ملتی ہے جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ فصلوں میں آرٹس دکھاتے ہیں اور وارٹر بیلنز میں بھی ڈیزائن بناتے ہیں اسی طرح آپ کو یہاں پر کھانے میں ترہ ترہ کی آرٹس اور ڈیزائن دیکھنے کو ملتے ہیں جیسا کہ بینٹیلو بینٹیلو یہاں کی فیمس ڈش ہے اور آپ کو ہر جگہ ہی مل جائے گی بیسے اسے لوگ ٹائم پاس کے لیے اپنے گھروں میں ہی بناتے ہیں یہ بینٹیلو کسی کارڈر مووی کا کریکٹر لگتا ہے اور یہ اتنا کیوٹ ہوتا ہے کہ آپ کھانے سے زیادہ اس کے ساتھ سیلفی لینا پسند کریں گے دوستو جپان کے فوڈ آرٹ کی شاندار مثال آئس کریم ہے آئس کریم سبی کو پسند ہوتی ہے لیکن سیمپل آئس کریم کھا کھا کر آپ بورو چکے ہوں گے دوستو جپان کی آئس کریم دیکھنے میں مچھلی کی طرح ہوتی ہے اصل میں آئس کریم نہیں بلکہ آئس کریم کا کون مچھلی کی طرح ہوتا ہے اور آئس کریم مچھلی کے موں میں بھری جاتی ہے اور یہ دیکھنے میں بہت ہی پیاری اور منفر لگتی ہے دوستو فرنچ فرائز تو آپ نے کھائی یہ ہوں گی اور یہ بہت تیسٹی فوڈ اور ورلڈ فیمس ہے یہ دیکھنے میں سنہرے کلر کے ہوتے ہیں لیکن دوستو آپ کو یہ بات حیران کر دے گی کہ جپان میں فرنچ فرائز بلیک کلر کے ہوتے ہیں ان کی ڈیزائن تو فرنچ فرائز کی طرح ہی ہوتی ہے لیکن یہ دیکھنے میں بلیک کلر کے ہوتے ہیں اور یہ بلیک پٹیٹو سے بنائے جاتے ہیں دوستو آپ انہیں جپان کے شہر یوٹوں میں آسانی سے خرید سکتے ہیں دوستو جپان کے لوگ یہ ایک بری عادت ہے کہ یہ لوگ سموکنگ بہت کرتے ہیں جہاں ہر پانچ میں سے ایک اڈلٹ سموکر ہوتا ہے لیکن دوستو یہ رستے میں سگرٹ کی ایش وغیرہ نہیں پھینکتے اور نہ ہی بچی ہوئی سگرٹ کو پھینک کر گندگی پھلاتے ہیں بلیکن یہ لوگ اپنے ساتھ پورٹیبل ایش ٹری رکھتے ہیں جو کہ آسانی سے پاکٹ میں آ رہتی ہے اور کی چین سے جڑی ہوتی ہے اور جب سموکنگ کرتے ہیں تو یہ اپنی ایش اسی ایش ٹری میں رکھ لیتے ہیں دوستو ٹیٹوز کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے اور آج کل بہت سارے لوگ اپنے نسم پر بہت سارے عجیب و غریب ڈیزائن بنواتے ہیں ان عجیب و غریب ڈیزائن کو ٹیٹوز کہتے ہیں دوستو جپان کے لوگ بھی ٹیٹوز بنوانا کافی پسند کرتے ہیں لیکن یہ لوگ ٹیٹوز بھی عجیب و غریب قسم کے بنواتے ہیں مطلب کہ ان کے ٹیٹوز رات کو چمکتے ہیں اور بہت ہی منفرد نظارہ پیش کرتے ہیں دوستو جپان وینڈنگ مشین کا ایک ملک ہے یہاں پر اس وقت تقریباً پچپن لاکھ وینڈنگ مشین موجود ہیں یہاں وینڈنگ مشین سے کچھ بھی خرید سکتے ہیں جیسے کہ ایگز، بناناز اور ویجی ٹیبلز وغیرہ دوستو یہاں آپ کو ہرس ٹیٹوز میں وینڈنگ مشین دیکھنے کو ملے گی جس سے آپ گریلو ضروریات کی کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور دونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹاپ ایکس ٹی وی موسیقی موسیقی